بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبالیں شکریہ غضہ میں انسانی بنیادوں پر کام کرنے والی تنظیم کے کافلے پر اسرائیلی حملے میں ساتھ کارکنوں کی امواد کے بعد پہلی بار دوستو امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی صدر جو بائیڈن نے امریکہ میں قائم ورلڈ سنٹرل کچن کے ملازمین پر حملے میں غم و غصے کا اظہار کیا جو کہتے دھانے پر موجود غضہ کے شہریوں میں انتہائی ضروری خوراک تقسیم کر رہے تھے اس فون کے متعلق دوستو معلومات ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ اس محلق حملے کے باعث پر ہم اور دل شکستہ ہیں جس میں ایک امریکی اور کینیڈین شہریت رکھنے والے شہری تین برطانوی ایک پولینڈ اور ایک آسٹیلوی اور ایک فلسطینی شہری کی موت ہوئی صدر جو بائیڈن کی بڑھتی ہوئی تنقیدی زبان اور اسرائیل سے اندادی کارکنوں اور شہریوں کے تحفظ کے لیے مزید کام کرنے کا مطالبہ دوستو اس حوالے سے بڑھتی ہوئی معیوشی کو ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل حماس کے ساتھ اپنے تنازیہ کو کس طرح سنبھال رہا ہے ورلڈ سینٹرل کیچن کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیلی افواج کو اپنی نقل و حرکت کے بارے میں بتایا تھا اس حوالے سے امریکی صدر جو بائیڈن نے اس بات پر زور دیا کہ جس حملے میں ورلڈ سینٹرل کیچن برینڈ کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا وہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اقوام مدہدہ کے مطابق غزہ میں تقریباً چھ ماہ سے جاری اسرائیلی جارہیت میں کم از کم ایک سو چھانویں اندادی کارکن مارے جا چکے ہیں جو ایک سال میں کسی بھی دوسرے تنازیہ میں ہونے والی امواز سے تین گناہ زیادہ ہیں سیکٹری آسٹن نے بھی ورلڈ سینٹرل کیچن کے انسانی امدادی کافلے پر اسرائیلی حملے پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے آسٹن نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ تیز اور شفاف تحقیقات کریں نتائج کا عوامی طور پر اشتراک کریں اور ذمہ داروں کو احتساب کے کٹہرے میں لائیں آسٹیلوی وزیراعظم نے کہا ہے کہ غزہ میں سات امدادی کارکنان بشمول آسٹیلوی خاتون کی اسرائیلی فضائی حملوں میں حلاقوں کے بارے میں اسرائیل کی وضاحت اتنی اچھی نہیں تھی اسرائیل نے کہا تھا کہ اس نے غلطی سے خیراتی ادارے ورلڈ سینٹرل کیچن کے کارکنان کو حلاق کر دیا ہے جس کی امریکہ اور کئی اتحادیوں کی طرف سے بھی دوستو بڑے پیمانے پر مذہمت کی گئی تھی آسٹیلوی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ ہمیں احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے ہوا اور جو کچھ اتنا اچھا نہیں ہے وہ بیانات ہیں جن میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ صرف جنگ کی پیداوار ہے ورلڈ سینٹرل کیچن کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے میں ان کے کارکنوں کو منظم طریقے سے گاڑی درگاڑی نشانہ بنایا گیا ان کا کہنا تھا کہ غلط میں ورلڈ سینٹرل کیچن کے کارکنوں کا فوج کے ساتھ واضح رابطہ تھا جو ان کی نکل و حرکت سے بلکل واقف تھے شامی دار الحکومت دھمیشق میں ایرانی سفار تخانے پر حملے کے بعد دوستو اسرائیل نے ایران کے ختمناک رد عمل کے خدشے کے پیش نظر تمام لڑاکہ یونٹس کے چھٹیاں منصور کرتے ہوئے اپنے ائر ڈیفینس سسٹم کو ہائی الٹ کر دیا ہے حالات کے جائدے کی روشنی میں سامنے آنے والی صورتحال کے پیش نظر اسرائیلی فوج کے تمام لڑاکہ یونٹس نے چھٹیاں آردی طور پر بند کر دی گئی ہیں اسرائیل اس وقت حالت جنگ میں ہے اور حالات کے مطابق فوج کی تائیناتی کا عمل مسلسل جائی رکھے ہوئے ہیں اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے ایران کی جانب سے متوقع حملے کے پیش نظر ریزر فوجی بھی طلب کر لیے ہیں اسرائیلی کا میڈیا کا کہنا ہے کہ اس بار حضب اللہ یا حوسیوں کی بجائی ایران سے براہ راست میزائل حملے ہو سکتے ہیں ایران کا کہنا ہے کہ ایرانی سفارتہ خانے پر حملہ اسرائیلی کو غزہ میں اس کی آنے والی شکستیں نہیں بچا سکے گا جہاں وہ فلسطینیوں کے خلاف تقریباً چھ مہینے سے جاری جارہیت میں ملوث ہے سہونی حکومت کے بلطلانہ اقتعامات ان کی ناغذیر شکست کو نہیں روک سکیں گے انہیں یقینی طور پر اس کاروائی کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا ایران کا مزید کہنا ہے کہ غزہ میں سہونی حکومت کی شکست کا سلسلہ جاری رہے گا اور یہ حکومت زبال کے قریب پہنچ چکی ہے ایرانی کونسل خانے پر حملے میں متعدد ایرانیوں کی اموات کے بعد ایران کی جانب سے اس حملے کا بدلہ لینے کی دھنکیوں میں دوستو اضافہ ہوا ہے ایران نے کہا ہے کہ اس حملے کی بھاری قیمت اسرائیل کو ادا کرنے پڑے گی ایران نے امریکہ کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے جس کے بارے میں ایران کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کو کنٹرول نہ کر کے کشیدگی کا دائرہ کار کو بڑھا رہا ہے اگر امریکہ اسرائیل کی طرف سے کیے جانے والے جنگی جرائیم پر کابو پانے اور اس کی حمایت کو روکنے کے لیے سنجیدہ ارادہ نہیں رکھتا ہے تو ایران کی براہ راست ذمہ داری ہے کہ وہ خطے میں کشیدگی کا دائرہ وسیع کرے یورپی حکام ہمیشہ ایران سے تحمل سے کام لینے کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں جبکہ اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین اور زوابط کے برعکس ایک سفارتی مقام پر حملہ کیا جبکہ دوسری طرف امریکہ کا کہنا ہے کہ ہمارا دمشق میں ہونے والے حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم اس میں کسی بھی طرح ملوث نہیں ہیں جبکہ ایران نے امریکی بیانات کو بلکل بکواس قرار دے دیا ہے ایران نے امریکہ کو اس حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا جس کے نتیجے میں ایرانی آرمی کے سات ارکان سمیت تیرہ افراد مارے گئے تھے جہاد اسلام فلسطین کے فوجی بازو سراجل قدس نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے مظلوم عام شہریوں کے خلاف وحشیانہ سہونی جارہیت کے جباب میں غزہ کے قریب غیر قانونی بستیوں کے مختلف علاقوں میں میزائل حملوں کا ہم نے نشانہ بنایا ہے اس سلسلے میں سہونی حکومت کے ریڈیو نے بھی اعلان کیا ہے کہ شمالی مقبودہ فلسطین میں المطلع سہونی بستیوں کے علاقے پر بھی میزائلوں سے حملے ہوئے ہیں غزہ سہونی حکومت کے جارہ فوجیوں نے بدھ کی صبح غرب اردن میں طوباس کے علاقے الفاریہ کے کے پر حملہ کیا ہے سہونی فوجیوں نے شہل نابلس اور المعاجین کے رہائشی عمارت پر بھی حملہ کیا اس کے علاوہ دوستو سہونی فوجیوں نے رام اللہ کے مغرب میں واقعہ بیتونیہ البلو اور المصائف کو بھی جارہیت کا نشانہ بنایا غازی فوجیوں نے مقبودہ بیت المقدس کے شمال میں واقعہ حضمہ میں فلسطینیوں کے خلاف آنسو گیس کا استعمال کیا اور الکلیلہ کے علاقے کو کفر صاحبہ پر حملہ کیا بیت الحم کے علاقے حسان اور رام اللہ کے علاقے المصائیوں کو بھی مسلسل جارہیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور دسیوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا سہونی فوجیوں نے اسی طرح نابلس میں التعاون روڈ پر ایک محصول عمارت میں بھم دھماکہ بھی کیا گزشتہ چند دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سمیت آٹھ ججوں کے نام دھمکی امیز مشکو خط محصول ہوئے تھے ان خطوط کے اندر مشکو خط بارڈر تھا اس کے علاوہ خط کے اندر ڈرونے اور دھمکانے والی علامتیں بھی موجود تھیں لاہور ہائی کورٹ کے ریجسٹرار آفیس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ تین ججوں کے نام دھمکی امیز خط محصول ہوئے ہیں دھمکی امیز مشکو خطوط کے ملتے ہی سیکیورٹی اداروں کو اطلاع کر دی گئی دوسری جانب چیس جسریس آف پاکستان نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ عدلیہ میں مداخلت پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہوگا تو وہ اور ان کے ساتھی سب سے پہلے کھڑے ہوں گے اور کسی بھی قسم کا دباؤ برداشت نہیں کریں گے دوستو یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججوں نے سپرین جوڈیشنل کونسل کو خط لکھا کہ مختلف اداروں اور اجنسیوں کے ذریعے ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے اور مختلف طریقوں سے انہیں بلیک میل بھی کیا جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیل پر سما سولہ ایپلل تک ملتوی کر دی چیف جسٹس نے ریمارکس لیے کہ ون سی اور ون ڈی دونوں میں تو سزا نہیں ہو سکتی عمران خان کے وکیل سلمان سفدن نے دلائل میں کہا کہ ون سی تو لا پرواہی ہے اور ون ڈی جانبوجھ کر گم کرنا ہے میں دونوں کے حوالے سے عدالت کی معاملت کروں گا چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں ون سی اور ون ڈی دونوں میں سزا ہوئی ہے وکیل سلمان سفدن نے کہا کہ جی بلکل دونوں میں سزا ہوئی ہے چیف جسٹس نے ریمارکس لیے کہ ون سی اور ون ڈی دونوں میں تو سزا نہیں ہو سکتی سلمان سفدن نے کہا کہ ون سی اور ون ڈی سے متعلق عاظم خان کے علاوہ کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس لیے کہ اگر یہ الزام درست فرض بھی کر لیا جائے تو دو سال بھی سزا زیادہ ہے قانون میں اس الزام پر دو سال سزا کا مطلب زیادہ سے زیادہ دو سال سزا ہے سیکشن ون سی اور ون ڈی میں تو شاہ محمود قریشی کا تو کوئی کردار ہی نہیں ان پر اور چارچ ہے سائفر ڈی کوڑ ہوا آٹھ کپیاں تیار ہو کر مختلف لوگوں کو کی گئی وزیر آزم کا سیکٹری کہتا ہے کہ میں نے وہ عمران خان کو دے دی تھی سیکٹری کہتا ہے کہ بعد میں جب وہ کپی دوبارہ مانگی تو وہ گم ہو چکی تھی امریکہ نے ٹی ٹی پی سمیت دیگر سیکیورٹی خطرات پر پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی پارٹنشپ نے وسط اور استحکام کے عظم کا آتا کیا ہے امریکی وزارت خارجہ کی پریس بریفنگ کے دوران ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا وزیر آزم شہباز شریف کے امریکی صدر جو بائیڈن کو لکھے گے خط کا جواب دیا گیا ہے اور امریکہ ٹی ٹی پی کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کی کیا مدد کر سکتا ہے جس پر امریکی وزارت خارجہ میتھو میلر نے جواب دیا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان سیکیورٹی پارٹنشپ ہمیشہ سے ہماری ترجیح تھی اور آئندہ بھی رہے گی دوستو یاد رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر جو بائیڈن کو اپنے ختم عالمی امن اور علاقی خوشحالی کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا بیس سال کے انتھک محنت کے بعد سائنس دانوں اور انجینئرز نے بلاخل لگیسی سروے آف سپیس اینڈ ٹائم یعنی ال ایس ایس ڈی کیمرہ بنا لیا راج کے بدلتے آسمان اور ہمارے نظام شمسی کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے کیلی فورنیا کی مقامی لیبارٹی ایس ایل ای سی کی ٹیم نے دیگر سائنس دانوں کے ساتھ مل کر فلکیات کے شعبے میں اب تک کا سب سے بڑا کیمرہ بنا لیا تین ہزار دو سو میگا پیزل کا یہ کیمرہ محققین کو کائنات کے تفصیلی مشاہدات کرنے میں مدد دے گا جس کی مثال ماضی میں دوستو نہیں ملتی جس کی مدد سے محققین کائنات کے متعلق نئی معلومات کی خوج لگا سکیں گے حافظ کیا گیا ڈیٹا محققین کو ڈارک انرجی یعنی جو کائنات کے پھیلاو کو بڑھا رہی ہے سمجھنے میں اور ڈارک میٹر نامی پر اثرار اشیاء کی تلاش میں بھی مدد ملے دی اس کیمرے کا سائز تقریباً ایک کار کے برابر ہے اور یہ تین ہزار کلو گرام کے قریب وزن رکھتا ہے اس کا سامنے کا لینس پانچ فرسے کا در سے بڑا ہے جو کہ اس مقصد کے لیے بنایا گیا اب تک کا سب سے بڑا لینس ہے ایک تحقیق میں سائنس دانوں نے ایک پروٹین دریافت کیا ہے جو بڑھاپے کے عمل کو سست کر سکتا ہے ایک آبی رچ زمین پر موجود ایسا جاندار ہے جو انتہائی سخت محول میں بھی زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ جاندار مکمل خوشک جمع ہوئے اور انتہائی گرم محول میں بھی زندہ رہنے کے ساتھ ساتھ خلا میں بھی زندہ رہ سکتا ہے ماضی کے مطالعوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ خردبینی مخلوق جس کی لمبائی دوستو نصف میلی میٹر سے بھی کم ہوتی ہے انتہائی محول کا سامنا کرتے وقت اپنے جسک کو بچانے کے لیے ویجی ٹیٹیو کیفیت میں جا سکتا ہے ویجی ٹیٹیو کیفیت وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں بزاہی تو جسم جاگ رہا ہوتا ہے لیکن شعور سو رہا ہوتا ہے اب ایک نئی تحقیق میں یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ آبی رچ پروٹین کا استعمال کرتے ہوئے اپنے خلیوں کے اندر چل بنا لیتے ہیں جس سے عمر بڑھنے کا عمل سست ہو جاتا ہے جب سائنسانوں نے ان پروٹینز کو انسانی خلیوں میں متعارف کروایا تو انہیں معلوم ہوا کہ سال میں آپس میں مل گئے ہیں اور بڑھاپے کا عمل سست ہو گیا ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ تازہ ترین تحقیق مستقبل میں ایسے نئی ٹیکنالوجیز کے بننے کا سبب بن سکتی ہے جو انسان کے عمر بڑھنے کی عمل کی رفتار کو سست کر سکے گی اٹلی کی ایک امیر اور اثر و رسوخ والی خاتون کے رشتہ داروں کو اس وقت شدید دھچکہ لگا جب انہیں پتا چلا کہ خاتون نے مرنے سے پہلے اپنی تمام جائداد اپنی دیکھ بھال کرنے والے ملازمہ کے نام کرتی ہے ایک اطالوی خاتون نے اپنی موت سے پہلے اپنی تمام جائداد جو کہ پنتالیس لاکھ ڈالرز بنتی ہے البانیہ سے تعلق رکھنے والی اپنی ملازمہ کے نام کرتی اور اپنے دس بھجیجوں کو یکسر نظر انداز کر دیا جو ان کی جائداد پر نظریں جمعے بیٹھے تھے خاتون کا انتقال اسی سال کے عمر میں ہوا تھا خاتون کے پاس بہت سے قیمتی اساسے تھے جن میں کئی اپارسمنٹس کسپے کے مرکز میں ایک تاریخی امارت اور بینک اکاؤنٹس میں ایک بہت بڑی رقم بھی شامل ہے اس خاتون نے کبھی شادی نہیں کی اور نہ ہی ان کی کوئی اولاد ہے خاتون نے سب کچھ البانی خاتون کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کیا جس نے کچھ سال پہلے ان کی دیکھ بھال میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی تھی خاتون کے مرنے کے بعد بھتیجوں نے ایک وکیل سے رابطہ کیا اور ان کے احساسوں کو منجمید کرنے کے لیے مقدمہ دائر کر دیا بھتیجوں نے دعویٰ کیا کہ خاتون بھڑاپے کی وجہ سے اپنے حواز کھو بیٹھی تھی اور اس کا فائدہ ان کی ملازمہ نے اٹھا لیا جیکٹ اور بعض جوتوں میں لگی زپ ایک وقت کے بعد کام چھوڑ دیتی ہے اور ہینل کو اوپر کی طرف کھینچنے سے بند نہیں ہوتی اب ایک موچی نے ایسی خراب زپ کو ٹھیک کرنے کا ایک انتہائی آسان طریقہ بتا دیا ہے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی بھی ایک ویڈیو میں یہ موچی ایک جوتے کی زپ ہی کر کے دکھاتا ہے موچی بتاتا ہے کہ زپ کا ہینڈل زیادہ استعمال کی وجہ سے کھل جاتا ہے جس کے سبب زپ بند نہیں ہوتی اور وہ زپ کے ہینڈل کے دونوں طرف پلاس رکھتا ہے اور پلاس کے اوپر ہتھوڑی سے ضرب لگاتا ہے جس سے زپ دوبارہ کام کرنے لگتی ہے یہ ویڈیو ایک ٹک ٹاکر اکاؤنٹ پر پوسٹ کی گئی تھی جو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور دو دن میں اسے تین لاکھ سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں چینی حکومت نے سنت اور ٹیکنالوجی سے عراستہ نئے شہر کی تعمیر شروع کر دی ہے جس کے نئے منصوبے کے ابتدائی حصوں کو دو ہزار اکیس کے آخر تک مکمل کرنے کی توقع ہے چینی حکومت کی جانب سے بڑھتی ہوئی عبادی کو دیکھتے ہوئے نئے شہروں کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے جس میں متعدد یونیورسٹیاں دفاتر اور لیبارٹیز ہوں گی اس شہر کے ایڈوکیشنل پارک کے ڈیجٹل خاکوں میں ایسی امارات نظر آتی ہیں جن کی چھتوں پر سبزہ ہوگا چینی حکام کے مطابق دو ہزار پینتیس تک ملک کی عبادی بہت زیادہ بڑھ جائے گی جس کے لیے شہروں کی ضرورت پیش آئے گی تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ